موسیقی اسلام علیکم جی کیا آلہا ٹھیک ہے خیر خرید سیان بہت سارے دوستوں پوچھتے ہیں کہ پی پال کا کاؤنٹ جنرل پاکستان سے کیسے کھولا جا سکتا ہے پاکستان سے کھولا جا سکتا ہے اس کی بھی میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں لیکن اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی انفرمیشن دیتا ہوں کہ اگر آپ خود سے یو ایسے جاتے تو وہاں پہ آپ اپنا پی پال کا اکاؤنٹ کیسے کھول سکتے ہیں پی پال کا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے وہاں پہ اپنا ایک بینک کا اکاؤنٹ وہاں پہ آپ بینک کا اکاؤنٹ کیسے کھول سکتے ہیں مختلف سٹیٹس میں مختلف بینک ہے اور ہر بینک کی اپنی اپنی پالیسی ہے اور ہر بینک جونا آپ کا بینک کا اکاؤنٹ نہیں کھولے گا اس طرح سے آپ وہاں پہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں انڈویجولی کہ وہاں پہ آپ ایک جائنٹ اکاؤنٹ کے لیے جونا ایک پارٹنر ڈونڈ لے جس کا اپنا ایک سوشل سیکیورٹی نمبر ہو وہ کرے گا کیا کہ آپ کے ساتھ بینک میں جائے گا اور وہاں پہ جا کے اپنا سوشل سیکیورٹی کا نمبر دے گا اپنا ڈریس دے گا اس کے ساتھ آپ بھی اپنا نام دیں گے اور اپنا ویلڈ پاسپورٹ اور ویلڈ ویزا جو کم کم چھ ماہ کے لیے ویلڈ ہوگا اس کی انفرمیشن آپ ان کو دیں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک موبائل فون ہوگا جس کے اوپر آپ کو ویلڈ آئے گی تو اس طرح سے آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا بینک اکاؤنٹ کھلتے ہی جونا وہ آپ کو ایک ٹیوٹ کارٹ جونا وہ آپ کو دے دیں گے جو کہ چند دنوں کے لیے ویلڈ ہوگا وہ اور اس کے بعد تقریباً چولہ پندرہ دن کے بعد آپ کو جونا ایک پرمنٹ ایک ڈیوٹ کارٹ وہ آپ کو آپ کے اڈریس کے اوپر وہ بھیج دیں گے اور جو ایک سال کا بھی ہو سکتا ہے دو سال کا یا تین سال کا بھی ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس ڈیوٹ کارٹ آ جاتا ہے تو تب ایکچولی آپ تیار ہوتے ہیں کہ پیپال اکاؤنٹ کے لیے اب آجاتی ہے باری پیپال کی پیپال کے لیے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دے جائیں گے اس کی ویب سیٹ کی اوپر وہاں پہ اپنی ساری انفرمیشن جونا آپ وہاں پہ لکھیں گے نام پتہ فون نمبر اپنا ڈیوٹ کارٹ یا آپ اپنا کریڈٹ کارٹ جو آپ کا اس اکاؤنٹ کے ساتھ جونا منسلک ہے اس کا نمبر دیں گے پھر آپ کو ویریفکیشن کوڈ آئے گا آپ کے موبائل فون کے اوپر اور وہ والا کوڈ جونا آپ دوبارہ سے کمپیوٹر کے اوپر دیں گے تو پھر وہ ویریفائیڈ ہو کے آپ کا پیپال کا اکاؤنٹ جونا وہ ایکٹیو ہو جائے گا اس میں پیپال یہ بھی کرتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے چند سینٹس لیتا ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا ہے اور اسی ٹائم وہاں سے ٹرانزیکشن کر کے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں واپس بھی وہ بیج جاتے ہیں پیسے اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ جونا پراپر چل رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں آئی ہے یہ دو چیزیں جب آپ کے پاس آ جاتی ہیں تو پھر آپ کے لیے ای کامرس کے راستے جونا وہ کھل جاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایمزن کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں وہاں پہ آپ بزنس کر سکتے ہیں اس کے لیے اگین آپ کو وہی گھر کا پتا چاہیے آپ کو فون نمبر چاہیے آپ کو آئی ڈی چاہیے آپ کا بینک کا اڈریس چاہیے اور اس کے علاوہ جو پی پال جو ہے وہ ای بے کے لیے استعمال ہوگا ای بے کی سب سے پہلی شرطی یہ ہے کہ آپ کے پاس پی پال ہونا چاہیے تو ای بے کے اوپر اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کو پی پال چاہیے آپ کو گھر کا پتا چاہیے آپ کو فون نمبر چاہیے جہاں پہ آپ کو ویریفکیشن کوڈز آپ کو آ سکیں یہ دو چیزیں تو ہو گئیں تیسری چیز جو ہے نا وہ آپ کی اپنی ویب سائٹ جو جس کے اوپر آپ اپنی ای کامرس ویب سائٹ ہوگی اور اس کے اوپر آپ اپنے برینڈ کی چیزیں جو نا سیل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو اگین پی پال اور اس کے علاوہ آپ کا بینک کا اکاؤنٹ جو نا وہ کام آئے گا اور بتا گھر کا اڈریس جو ہے نا یہاں آپ کا جو پوسٹل اڈریس ہے وہ آپ پاکستان کا بھی چونکہ وہ تو آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر کوئی بھی آپ اپنا جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کا اڈریس دے سکتے ہیں تو یہ والی تین جو ہے نا چیزیں آپ کو چاہیے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو پی پال چاہیے آپ کو بینک اکاؤنٹ چاہیے اس کے بعد آپ ای بے کے اوپر آ سکتے ہیں آپ ایمزن کے اوپر آ سکتے ہیں اور یہاں آپ خود کا اپنا ای کامرس سٹور اس کے اوپر آپ آ سکتے ہیں یہ انفرمیشن تو ان کے لیے خود فریکنٹ ٹرائولر ہیں اور یو ایس سے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ کیا کریں گے جو پاکستان میں ہیں جن کے پاس یہ والی سہولتیں موجود نہیں ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ اب یہاں پہ پاکستان میں کچھ کمپنیز اس طرح کی آ چکی ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتی ہیں وہ آپ کو ویرچول ایڈریس بھی لے کے دیں گی آپ کو ویرچول بینک کا اکاؤنٹ بھی اوپن کر کے دیں گی آپ کو ویرچول فون کا نمبر بھی لے کے دیں گی اور آپ کو ان ساری چیزوں کی ہیلپ کے ساتھ آپ کا پی پیل کا اکاؤنٹ بھی اوپن کر کے دیں گی جو ہی آپ کے پاس پی پیل کا اکاؤنٹ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا بینک کا اکاؤنٹ آ جاتا ہے تو اگین آپ کے لیے جو نا ای کامرس کے لیے دروازے انٹرنیشنلی کھل جاتے ہیں اس میں آپ وہی اگین ایمزان ہے وہی اگین ایمزان ہے اور وہی اگین آپ کے اپنا جو ای کامرس کا سٹور ہے اس کے اوپر آپ سیلنگ کے لیے ریڈی ہوتے ہیں تو یہ والی ساری چیزیں جو آپ کو درکار ہوتی ہیں اچھا جی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پاکستان سے بیٹھ کے جو کمپنیز آپ کی ہیلپ کریں گی وہ آپ سے فیس کتنی دیں گی مختلف کمپنیز کی مختلف فیسیز ہیں فارکسیمپل یہاں پہ کچھ کمپنیز اس طرح کی ہیں جو فائی فانڈر ڈالر لیتی ہیں کچھ کمپنیز ہیں اس سے تھوڑا سا کم لیتی ہیں کچھ کمپنیز جو اس سے تھوڑا زیادہ جو انہ وہ چارج کرتی ہیں لیکن وہ کرتی ہیں کہ آپ کی بہت ساری جو ہیڈک ہے وہ اپنے اپنے اوپر لے لیتی ہیں اور چونکہ ان کو وہ تجربہ ہے اور ان کو انفرمیشن ہے اس لیے آپ کا ٹائم بھی بچاتی ہیں اور آپ کو فٹا فٹ کام بھی کر کے دے دیتی ہیں تو یہ دو طریقے ہیں آپ پاکسن سے بیٹھ کے آپ کیسے پیپال کا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں نمبر ایک آپ خود وہاں پہ جائیں آپ بنا کے آئیں واپس آئیں اور نمبر دو یہاں پہ کسی کمپنی کو ہائر کریں اور وہ آپ کی کمپنی کے لیے یا آپ کے پرسنل اکاؤنٹ کے لیے وہ پیپال کا اکاؤنٹ آپ کو بنا کے دیں یہ چھوٹسی ایک انفرمیشن تھی پیپال کی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی انفرمیشن اس کے مطلق کچھ چاہیے تو آپ نیچے کمپنس میں مجھے لکھ سکتے ہیں اللہ حافظ